اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف سرکار میرا نام ہے سمی اللہ اور سکھا رہا ہوں یہاں پہ سکیچ اپ رو سکیچ اپ میں آج ہم ڈسکس کریں گے میئرمنٹس کے حوالے سے یونٹس کے حوالے سے ڈیمنشن کے حوالے سے اور ایریا اور کیوب کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو اس انٹینٹیٹی انفو کے اندر شو ہوتے ہیں سو سب سے پہلے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب جانتے ہیں اس میئرمنٹ کے بارے میں عام طور پر یہ سافٹو کے اس حصے میں شو ہوتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ شو کر رکھا ہے آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے اگر یہ یہاں پہ واضح نہیں ہے جیسے کہ میں اسے بند کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اٹومیٹیکلی آ چکا ہے اور اسے اگر واضح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھول بار کے اندر آئیں اور میئرمنٹ کے اوپر چیک مارک کر دیں تو یہ یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے آپ اسے کہیں بھی ڈاک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس طرح بنا لیتا ہوں ایک سکوئر یا پھر رکٹینگل تو کلک کروں گا تو یہاں پہ اس کے ڈیمینشن شو کر دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خود کی کوئی ویلیو دے کر کوئی سکوئر یا پھر اس طرح کوئی رکٹینگل بنا لوں تو وہ کیسے ہوگا کنٹرول ز کو پریس کرتا ہوں اور کلک کر کے ایک مرتبط چھوڑ دیتا ہوں دوبارہ کلک نہیں کروں گا اب میں چاہتا ہوں پانچ فیٹ آپ پوسٹوف لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا فیٹ یعنی اوپر جو کاما ہوتا ہے وہ اس کے بعد آپ جو ویلیو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں پانچ انچ یعنی مجھے پانچ فیٹ اور پانچ انچ ویلیو لینی ہے تو اب میں کہہ کروں گا شفٹ کو پریس کر کے ڈبل کوٹیشن لگا دوں گا یعنی ڈبل کاما یہ ہے اس طرح اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہاں پہ میں بنانے جا رہا ہوں ایک ڈبا یعنی پورا ایک سکوئر بنانے چاہتا ہوں یا پھر ریکٹینگل تو مجھے دوسری ویلیو بھی یہاں پہ دینے ہوگی یہ تو ایک ڈیمینشن ہے نا ٹھیک ہے نا اور اب وہ جی کیا کرنا ہوگا کاما لگانا ہوگا یعنی نیچے جو کاما آتا ہے وہ اس کے بعد پھر سے یہی ویلیو پانچ فیٹ اور پانچ انچ یہاں پہ انٹر کر دوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک بن چکا ہے پورا کا پورا ایک سکوئر یعنی ڈبا یہ ہے اب یہاں پہ اس ڈیمینشن ٹول کی مدد سے میں اس کی ڈیمینشن لوں گا اور اس حصے کی بھی ڈیمینشن لوں گا تو یہ دیکھیں کمپلیٹ کیا بن چکا ہے ایک سکوئر اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں جی اس کے یونٹس تبدیل ہو جائے مجھے یہاں پہ صرف فیٹس میں چاہیے بات تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا مجھے یونٹس تبدیل کرنے ہوں گے تو اس کے لئے ونڈو مینی کو پر کلک کریں موڈل انفر کے اندر آ جائیں یونٹس کو سیلیک کریں اور یہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو ڈیسیمل اس کے اندر آرکیٹیکچرل ہے ڈیسیمل ہے انجینئرنگ ہے فریکشن ہے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یعنی ان کے بارے میں بھی سمجھیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیں ڈیسیمل کو رکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ کیا رکھا ہے انچز آپ یہاں پہ فیٹس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پانچ فیٹ اور یعنی یہاں پہ پانچ اشاریہ بٹالیس بن چکا ہے یعنی پانچ فیٹ اور بٹالیس کے آئے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے فیٹ کے اندر انچز ہوتے ہیں تو انچز ہوں گے اگر آپ مزید اسے یہاں پہ کرتے ہیں تبدیل یعنی پریسیشن کو تو اس طرح بھی کچھ بن سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی ظاہر سی بات ہے یہ مزید آگے جو یو ویلی بن رہی ہے تو یہ پھر سینٹی میٹر میلی میٹر نینی میٹر میں جائیں گی اس طرح تو یہاں پہ میں اس طرح رکھ لیتا ہوں اور نیچے دیکھیں ایریا سکوئر فیٹ میں ہے والیم جو ہے وہ مقاب میں ہے یعنی کیو میں ہے اور لینٹ سناپنگ اگر آپ فیٹ میں رکھتے ہیں تو اس حصے پہ یہ کیا کر دے گا سناپ کرے گا یہ چپ کرے گا اور اگر آپ انچز رکھتے ہیں تو یہاں پہ انچز اس کے اوپر یونٹ بن جاتا ہے اس کے بعد دسپلی یونٹس یعنی یہ یونٹس جو ہیں مثلا یہاں پہ میں میلی میٹر کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایم ایم میں آرہا ہے اور یہاں پہ اس طرح اسے شور اور ہائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ فیٹ رکھتے ہیں تو یہ اوپر جو کاما سا بنا ہوا ہے اسے یہاں پہ شور ہائٹ کر سکتے ہیں فورس ڈسپلی زیرو یونٹس یعنی یہاں پہ یونٹس جو ہے انچز میں یہ صرف اور صرف آرکیٹیکچرل میں کام کرے گا یہ دیکھیں یہاں پہ کام کر رہا ہے تو زیرو کو شور کرنا ہو تو یہ کرتا ہے کام اب یہاں پہ واپس ہمیں ڈیسیمل کو سلیک کر لیتا ہوں تو نیچے انگل ہے انگل یونٹ تو انگل میں ہمیں ڈگریز زیرو سے شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی اس طرح تو بالکل جیسے ہے ویسے رہنے دیں اور سناپنگ کرنا چاہتے ہیں پندرہ ڈگریز سے پانچ ڈگری پہ دس ڈگری پہ جتنے پہ آپ چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں پندرہ پہ ٹھیک ہے یعنی پندرہ ڈگری پہ آپ جب کوئی چیز یعنی اس پروٹیکٹر کو گمائیں گے تو وہ سناپ کرے گا اچھا جی اب واپس لینٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فیٹ ہم چمچ چکے ہیں میلی میٹر ہے اس طرح یہ دیکھیں یونٹ تبدیل ہوتے ہیں یونٹ تبدیل ہوتے ہیں لیکن شیف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا شیف ویسے کی ویسی رہتی ہے بس یونٹ ہم تبدیل کرتے ہیں اس وقت میں یونٹ کے جو ڈیجٹ ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں یہ دیکھیں انچز میں کچھ اس طرح اس کے بعد فیٹس اس کے بعد یہاں پہ میلی میٹرز ہیں اس کے بعد یہاں پہ سنٹی میٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں سی ایم شو کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح ہمارے پاس میٹر میں بھی آ جاتی ہے تو یہ ہے ناظرین ہمارے پاس ڈیسیمل میں یونٹس کے اسمال اس کے بعد جیسا کہ میں بتا چکاں ڈسپلی پریسیشن ہے یعنی پوائنٹس کے بعد کتنی ویلی اپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تین سفر میں چار میں یعنی ڈیجٹ ہوں آگے تو وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں میں دو میں رکھا ہوں ٹھیک ہے میرے لئے اب بات کریں گے کہ اکثر آپ نے میپس میں دیکھا گا وان اور فور وان اور ٹو لکھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ دراصل ڈیسیمل میں ویلی نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے آرکیٹیکچرل میں کچھ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ فائیو کیا رکھا تھا فیڈ اور فائیو انچ یہ یہاں پہ یہ شکر ہے آپ یہاں پہ یہ بھی چین کر سکتے ہیں وان اور فور انچ یعنی ایک انچ کا چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے اسی طرح دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور چون سٹھ حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں فیل وقت شیئر میں کوئی فرق نہیں آ رہا بات شیئر میں ایسا ہوتا ہے آرکیٹیکچرل کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے میں ایک اور سکوئر بناتا ہوں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ہینڈ ٹول کو ایکٹی کروں گا نیچے لے آتے ہیں اور بناتے ہیں یہاں پہ ایک بلکل ڈبا سا بناوں گا میں یہ یہاں پہ بھی تو کیسے لکھنا ہے پہلے چلیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ آنچ رکھوں گا میں فیل اس کے بعد اس کے اندر میں تین انچز استعمال کروں گا اور مزید اس کے بعد کچھ انچز کے اندر سنٹی میٹر ہوں گے یا میلی میٹر وہ اسعمال کرتے ہیں جیسا کہ وان آور فور تو یہاں پہ میں نے یہ لکھ لیا پھر سے سیم ویلیو میں یہی دے دیتا ہوں تاکہ مجھے ایک بلکل سکوئر مل جائے اگر آپ پر ریکٹینگل بنانا جاتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو سیم ویلیو میں لکھے دیتا ہوں تین ہے اس کے بعد تھوڑا سپیس دیتا ہوں وان آور وان آور فور لکھ لیا اور اس کے بعد انٹر کر دوں گا تو یہ بن گی ہمارے پاس اس طرح ایک آرکیٹیکٹرل میں سکوئر اور اس کی میں یہاں پہ ڈیمینشن لوں گا یہاں سے یہ یہ جی اور یہاں سے یہاں پہ بھی سیم وہی ڈیمینشن لیں اب یہ ہے کیا اگر ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہو کس کے اندر جی ڈیسیمل کے اندر تو یہاں سے جا کر ہم چینج کر سکتے ہیں ڈیسیمل کے اندر ہمیں پتہ چلے گا ہم رکھ دیتے ہیں انچز کے اندر تو کچھ اس طرح شو کرے گا اور اگر ہم فیڈز کے اندر رکھیں گے تو کچھ اس طرح تو انچز کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس انچز رائٹ اور وان آور فور کا مطلب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وان آور فور اور اگر ہم کر کے دکھائیں کلکولیٹر کے اندر تو یہ آتا ہے 0.25 یعنی 0.25 اس طرح اور یہی ویلیو یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے اور اگر میں اسے یہاں پہ چینج کروں آرکیٹیکچرل میں تو ہم نے رکھا تھا پانچ فیڈ تین انچ پانچ فیڈ تین انچ اور پانچ کو اگر ملٹی پلائی کریں بارہ کے ساتھ تو وہ آجاتا ہے ساٹھ یہاں پہ میں اس طرح کر کے دکھاتا ہوں پانچ ضرب بارہ تو ساٹھ آگیا اور تین ویچ میں ایڈ کر دیتے ہیں یعنی تین انچ ہے تو مزید پلاسس کے اندر کر دیں گے تین بن گیا تریسٹھ اور اسے اگر ڈیسیمن میں چینج کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ زیادہ ہے اس لئے یہاں پہ اتنا رکھ دیتے ہیں پیسیشن زیادہ تھی لوگیاں دیکھ چکے ہیں تریسٹھ کے اندر ہم مزید زیرو پوائنٹ ٹو فائیو اس کے اندر کیا کر دیں گے ایڈ تو دیکھیں سیم ویلیو آ چکی ہے زیرو پوائنٹ فائیو جو میں لیا ہے وہ ون ور فور کو تقسیم کریں یعنی ایک تقسیم کریں چار کے اوپر تو یہ ویلیو آ جاتی ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو تو اس طرح یہ فرمولا کام کر رہا ہے اس کے اندر تو ہم نے سکھا ڈیسیمل کو اور آرکیٹیکچرل کو کچھ اس طرح شو کرتا ہے اور ڈیسیمل کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ آرکیٹیکچرل میں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ پریسیشن چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی ون ور فور بھی رکھ سکتے ہیں ون ور ٹو بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور مزید اب بات کریں گے انجینرنگ کے انجینرنگ ہمیشہ یہ دیکھیں سارے جو یونٹس ہیں وہ بلکہ بند ہو چکے ہیں یہ صرف اور صرف یہاں پہ فیوز کے اندر کام کرے گا یہاں پہ اس کی پریسیشن چینج کر سکتے ہیں بس یہ دیکھیں رائٹ اور بات کریں گے جی فریکشن کی تو فریکشن کے اندر انچ دیش ہو ہوتے ہیں یہ دیکھیں لینٹ اور یہ ایریا اور یہ سبھی جو ہے بلکل بند ہو چکے ہیں اور یہ انچز کے اندر ہی کام کرے گا انجینرنگ جو ہے وہ فیوز کے اندر کام کرے گی اور فریکشن جو ہے وہ کام کرے گا اس کے اندر صرف انچز کے اندر فریکشنال جو چیز ہوتی ہے بٹے کی شکل میں آئے گا تو آرکیٹیکشن کے اندر ہم نے دیکھا فیٹس بھی چلتے ہیں اور انچز بھی چلتے ہیں اور مزید اس کی جو تقسیم ہوتی ہے ایک بڑا چار یا ایک بڑا دو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سولہ تیس چون سٹ یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی ایک کو یعنی ایک انچ کو ہم مزید چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سو ناظرین یہ تھی انفرمیشن میئرمنٹ یونس کے بارے میں تو یہاں پہ آپ ڈیسیم رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں آرکی ٹیکچرل وہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ یونس تبدیل کر سکتے ہیں شیف ویسی کی ویسی رہے گی صرف یونس تبدیل ہوتے ہیں انٹینٹی انفو کے اندر اس سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کر کے اس ایری کو سیلیکٹ کروں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سکوئر فیر شو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے شو چلیں ایک اور شیف بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید واضح ہو جائے کہ کیسے یہ ایریہ شو ہوتا ہے لمبائی ضرب چڑھائی کر دیں تو ایریہ نکل آتا ہے فائی فیٹ لیتے ہیں اور فائی فیٹ دوبارہ لے لیتے ہیں اور انٹر کر دیتا ہوں یہ بن گیا میرا ایک سکوئر اگر اس کی میں یہاں پہ ڈیمینشن نکال کر دکھاؤں آپ کو تو یہ دیکھیں انچز میں شو کر رہا ہے تو یونٹ تبدیل کرنا ہوگا مجھے دوبارہ سے تاکہ یہ فیٹس میں شو کرے یہاں پہ یونٹ چینج کر لیتے ہیں موڈل انفرن کے اندرہ کر انچز کی بجائے یہاں پہ فیٹ رکھ لیتے ہیں کلوز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پانچ فیٹ ہی شو کر رہا ہے اور سیلیکشن ٹول کو سیلیک کر کے اسے سیلیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پچیس کیا کر رہا ہے شو سکوئر فیٹ اگر ہم لمبائی ضرب چڑائی کو اپس میں ضرب دیں پانچ کو پانچ کے ساتھ تو ہمیں ایریا ملوم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ کیلکولیٹر کی مدد سے پانچ کو پریس کریں اور اس کی ویلیو کے اوپر یہ سکوئر لے لیں اور ایکوال کریں گے تو پچیس آ جاتا ہے رائٹ اور اب سوال ہے یہاں پہ کہ ہم مقاب کیسے نکال سکتے ہیں یعنی کیوب کیوب نکالنے کے لیے ریکٹینگل کے اندر اور فارمولا ہے اور سکوئر کے اندر کچھ اور ہے اور گول شیف کے اندر لیند کچھ اور فارمولا ہے آپ ان کے بارے میں گوگل بھی کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں ان فارمولا اس کے بارے میں تو اب میں کیا کروں گا اس کے جو یونٹس ہیں یعنی یہ ڈیمینشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس پوشن پول ٹول کی مدد سے میں پانچ فیٹ اوپر لے لیتا ہوں اس کو یہاں پہ پانچ اور فیٹ لکھ لیتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانچ فیٹ اوپر چلا گیا ہے بلکل اب یہ تو اب دیکھیں یہ بلکل ایک کیوب بن چکا ہے ایک ڈبا ہے تو اس کا اگر آپ ملوم کرنا چاہتے ہیں والیم اس کے اندر تو اس کے لیے آپ کو اسے سیلیک کرنا ہوگا سارے کو اس کے بعد اسے گروپ کر دیں تو یہاں پہ اس کا جو والیم ہے وہ یہاں پہ شو کر دیتا ہے تو اس کی لمبائی اور چڑائی اور انچائی پانچ فیٹ ہے تو اس کا ایک سو پچیس کیا نکال رہا ہے یہ مقاب یہاں پہ یعنی والیم اگر آپ کیلکلیٹر کا استعمال کر کے بھی نکالنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح نکال پائیں گے پانچ کی ویلیو تین رکھ دیں تو یہ دیکھیں کیوب آ چکا ہے ایک سو پچیس سو اس طرح ناظرین آپ ان ڈیمینشنز کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس سرکل کو بناتے ہیں کچھ اس طرح تو اس کے اندر کا جو ایریا ملوم کرنا ہے تو سیمپل آپ اس طرح سلیک کر لیں تو اس کا ایریا نکالنا ہو تو اس کے لیے ایک علیدہ فارملہ ہے وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کیسے نکالتے ہیں سو اس کے بعد میں اسے اس طرح پوشن پول کر لیتا ہوں یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اب میں نے کوئی یہاں پہ دیمینشن نہیں دیا تھا اس کو سلیک کرتا ہوں اور گروپ کر دیتا ہوں میں گروپ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والیم شو کر رہا ہے اس کا اب سیکھیں گے اس دیمینشن ٹولز کے بارے میں اگر ہمیں اس طرح کسی گول شیپ کا ڈائیہ لینا ہے پہلے بھی شاید نہ بتا چکا ہوں اس ٹولز کے بارے میں افکورس میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کلک کیا میں نے تو یہ دیکھیں اس کا ڈائیہ بتا رہا ہے تو یہ ہے جس سینٹر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو دیمینشن وہ اس نے نکال کر بتا دیا کچھ شیپ ہے آپ کی کچھ اس طرح اور اس کو میں رموو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو کرو ہے اس کی دیمینشن لینی ہو تو آپ سمپل اس طرح کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ اور اسے یوں اٹھا لیتے ہیں پوشن پول ٹول کی مدد سے ایک سائیڈ کی آپ لینا چاہتے ہیں دیمینشن تو اسی ٹول کی مدد سے اس لائن کے اوپر کرسر کو ہور کریں یہ دیکھیں یہ جب یہ بلو ہو جائے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ دیمینشن لے سکتے ہیں یہ ایک حصے کی آگئی اور اسی طرح آپ پورے حصے کی بھی اس طرح لے سکتے ہیں اور اسی دوران یہاں پہ کلک کر کے اس کا ڈائیہ اور آدھے حصے کی بھی دیمینشن لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس ایک شیپ ہے اس کی دیمینشن لینا چاہتے ہیں کچھ اس طرح پورے پورے میں کلک کرتا ہوں یہ دیمینشن آ چکی اور اگر میں اسے پوشن پول ٹول کی مدد سے اسے ایکسپلوڈ کر لوں پہلے اس کے بعد اسے یوں چھوٹا بڑھا کروں تو دیمینشن بھی ساتھ میں چھوٹی وڑی ہوتی ہے یہ اور مزید یہاں سے آف سیٹ ٹول کی مدد سے ایک آف سیٹ لیتا ہوں اندر والا جو حصہ ہے اس کا یہ اسے اس طرح اٹھا لیتا ہوں اور اس کی دیمینشن مجھے چاہیے تو وہ بھی میں نکال پاؤں گا اس دیمینشن ٹول کی مدد سے یہاں سے لے کر یہاں تک دیمینشن آ گئی اور یہاں پہ اگر میں کلک کر دوں اس پوائنٹ پہ اور دوبارہ اس پوائنٹ پہ کلک کروں تو اس طرح بھی میں دیمینشن لے سکتا ہوں یہ ویل ویور آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے ہم اس میئرمنٹ کا اثمال کر سکتے ہیں انٹینٹی انفو کے اندر والیم اور ایڈیا کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو فارمولاز ہیں اس کے بارے میں ہم نے سمجھا اور مزید آپ جو مقاب کا اور اس طرح جو گول شیپ ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور کیسے ہم نے یہاں پہ یونٹس کو تبدیل کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا سو ویورز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آئی ہوب اس کے بارے میں آپ کو ٹوٹلی سمجھا چکی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں